ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا اسلام علیکم ناظرین ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارس کی تیسری لہر مزید چوبیس افراد کو کھا گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران 1683 نئے کیسز ڈیپورٹ ہوئے کشمیر پر حملہ ہو تو ہماری وزیراعظم کا جواب ہوتا ہے میں کیا کروں بلاوت بھٹو کہتے ہیں کشمیر پر حملے کا جواب اپنے ہی نقشے میں تبدیلی سے دیا جاتا ہے گرینش ہنسانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وائرس 24 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 22,493 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذک شدہ کیسز کی تعداد 9,666,33 تک جا پہنچی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنال کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمال کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1683 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,47,347 سن میں 3,43,303 خیبر پختونخواہ میں 1,38,855 بلوچستان میں 27,502 گلگت بلدستان میں 6,649 اسلام آباد میں 83,269 جبکہ آزاد کشمیر میں 20,728 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,49,11,743 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50,531 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,10,609 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,980 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 24 افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,493 ہو گئی پنجاب میں 10,798 سن میں 5,552 خیبر پختونخواہ میں 4,346 اسلام آباد میں 7,81 بلوچستان میں 3,15 گلگت بلدستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 590 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر اور خاص طور پر ہمارے خطے میں کرونا کی بھارتے قسم پھلنے کا خدشہ ہے کرونا کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس تبدیل ہوتا جا رہا ہے دنیا بھر اور خاص طور پر ہمارے خطے میں کرونا کی بھارتے قسم پھلنے کا خدشہ ہے کرونا کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں بھارتے قسم کے وائرس سے انڈونیشیا اور بنگلہ دیش میں بری صورتحال ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ میری اپیل ہے ماس پہنے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے استعمال سے ہم خود کو اور اپنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں عوام عید پر ماس پہنے اور احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کریں اگر صورتحال خراب ہوئی تو ہمیں مجبوراً پابندیاں آئیت کرنی پڑیں گی پھر عوام کو روزگار کا مسئلہ ہوگا سیاحت متاثر ہوگی کاروبار بند ہو جائیں گے لہٰذا عوام احتیاط کریں کرونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا میں غربت پھیل رہی ہے انڈونیشیا اور بنگلہ دیش میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاکڈاؤن لگا دیا گیا ہے ماس کے استعمال سے ہم اپنے ملک اور معیشت کو بچا سکیں گے چوتھا فیز بے قابو ہوا تو ہمیں پھر لاکڈاؤن لگانا پڑے گا آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں کر لیا تو ہم اپنے ملک کو بچا لیں گے یہ جو چوتھا ویو اگر چل پڑا اور تیزی سے اوپر کیسز چلے گئے تو پھر ہمیں لاکڈاؤن کرنے پڑیں گے ریسٹرانٹ بند کرنے پڑیں گے شادی ہال بند کرنے پڑیں گے لوگوں کے روزگار متاثر ہوں گے اوپر سے ٹورزم اس وقت ٹورزم کا سیزن ہے وہ سارے علاقوں کے اندر لوگوں کو روزگار مل رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے وہ سب کے اوپر پھر ہمیں آہستہ آہستہ گا سو اس سے بچنے کے لیے اگر ابھی آپ اتیاد کر لیں تو ہم اپنے ملک کو اس مشکل وقت سے بھی بچا سکتے ہیں اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں لاکڈاؤن کر دیا ہے برے حالات ہیں وہاں انڈونیزیا میں انہوں نے لاکڈاؤن کر دیا ہے بند کر دیا ہے سب کچھ عمران خان نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں کرونا کی ویکسین نہیں بنتی یہاں جو ویکسین آتی ہے وہ عوام کو لگا دی جاتی ہے عوام اس سے بھر پور فائدہ اٹھائیں اور بالخصوص شہری آبادی ضرور ویکسین لگوائیں ہمارے پاس ڈوزز پڑے ہوئے ہیں ہم نے باہر سے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ویکسین ہے تو میں سب کو تاقید کروں گا کہ ویکسین لگائیں بدقسمتی سے پاکستان میں ہم ویکسین بناتے نہیں اس لیے ہمیں تھوڑا دیر لگے گی سارے اپنی آبادی کو ویکسین لگانے کی چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم کشمیری عوام کے حکم پر چلیں گے کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں ہم اسلام آباد اور دلی کی ڈکٹیشن نہیں مانتے بے نظیر کہتی تھیں جہاں کشمیری کا پسینہ گرے گا وہاں میرا خون گرے گا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پاکستان پاکستان کا وزیرعظم سیلیکٹڈ اور نالائک ہے پاکستان کا وزیرعظم بزدل ہے جو کشمیر کے لیے بات نہیں کر سکتا کشمیر پر حملہ ہو تو ہمارے وزیرعظم کا جواب ہوتا ہے میں کیا کروں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حویلی آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بین ازیر بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کرنے آپ کے پاس آیا ہوں پیپلز پارٹی کے خاتمے کی بات کرنے والے یہاں آوام دیکھیں پیپلز پارٹی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کشمیری آوام نے تین نسلوں سے ہمارا ساتھ دیا قائد آوام نے ہمیں سکھایا تھا کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ہزار سال بھی جنگ لڑنا پڑی لڑیں گے کشمیریوں بھائیوں نے ایک دن کے لیے بھی شہید بی بی کا ساتھ نہیں چھوڑا اس خطے کے آوام نے تین نسلوں سے اس خاندان کے ساتھ اور اس جماعت کے ساتھ دیا ہے اور اس جماعت نے بھی تین نسلوں سے اس کھتے کے اور اس کھتے کے آوام کے ساتھ دیا ہے ہم آپ کے خوشی میں آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہے ویسے ہی آپ ہماری خوشی میں ہمارے ساتھ ہے اور آپ ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کشمیری آوام 25 جولائی کو بنی گالا والوں کو بھگائیں گے کشمیر پر حملے کا جواب اپنے ہی نقشے میں تبدیلی سے دیا جاتا ہے ہم کشمیری عوام کے حکم پر چلیں گے کسی کی ڈکٹیشن پر نہیں ہم اسلام آباد اور ڈلی کی ڈکٹیشن نہیں مانتے ہمارا وزیراعظم کشمیر کے معاملے میں ناکام رہا بین ازیر کہتی تھی جہاں کشمیری کا پسینہ گرے گا وہاں میرا خون گرے گا ہمیری کے عوام کا ایک ہی نعرہ ہے کشمیر کا سادہ نامنظور وہ قائد عوام تھا جس کی بیٹی نے ہمیں سکھائی تھی کہ جہاں ہمارے کشمیری بین بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالا کا کھون گرے گا پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ نون لیگ کو حکومت کے حلق سے چوری شدہ سیٹے نکلوانے کا ہونرہ گیا چھہتر کلاس میں جلسے سے خطاب کرتے میں مریم نواز نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے دکھوں تکلیف اور پریشانیوں کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے نواز شریف آپ کی آزادی اور حقوق کی جنگڑے کا ایک سرکاری اہلکار نے ویڈیو میں کہا کہ مریم نواز کو تباہ کر دیں گے نواز شریف نے مجھے کہا کہ کشمیر جاؤ وہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں کشمیر کے لیے دو منٹ کی خاموشی عمران خان نے آج بھی اختیار کی ہوئی ہے مریم نواز نے کہا کہ حکمران کہتے ہیں نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی لیکن ان سے اتنے خوف زدہ ہیں نواز شریف سے بات شروع اور ختم کرتے ہیں موسیم لیگ نون آج چٹان بن کر کھڑی ہے جو لوگ کشمیر کے الیکشن کو چوری کرنا چاہتے ہیں وہ سننے کہ موسیم لیگ نون اب وہ نون لیگ نہیں رہی نون لیگ کو تمہارے حلق سے چوری شدہ سیٹے نکلوانے کا ہنر آ گیا ہے مریم نواز نے مزید کہا کہ نون لیگ کے رہنماء کارکنان کو ووٹ چوری روکنا آ گئی ہے دسکا کی سیٹ حکومت کے حلق سے نکلوائی تھی دوہزار اٹھارہ کے بعد حکومت کو آج تین سال بعد بھی الیکشن چوری کی ضرورت پڑ رہی ہے اگر تم نے نون لیگ کا کشمیر میں جیتا ہوا الیکشن چوری کیا تو آخر تک تمہارا پیچھا کریں گے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد